اسلام علیکم کیسے آپ سا امید ہے ٹھیک ہوں گے اب یہ الحمدللہ ٹھیک ہے ویورز یہاں پر جی میں نے کیے تھے رول فریز اور یہ سارے رمضان شریف سے پہلے کے کرنے والے کام تھے جو کہ میں آپ کار رہی تھی تو خیر جی یہاں پر جو ہے سہری کا ٹائم ہو گیا تھا اور سہری میں جی میں نے بنائے تھے اور ساتھ میں جی خوش کروٹی بھی بنائی تھی یہ جی تھے یہ بیٹے نے کھانی تھی سہری میں اور ساتھ جی لینا تھا تو انہوں نے کباب یہاں پر جی چائے بھی بن رہی ہے اچھا ویورز اس ویورز میں دو دن نے ویڈیو کلپ ایڈ کرتے تن سہری نے تھے افتاری نے چھوٹے چھوٹے کلپ میں بنا کر رکھے سی تو محسل ہو جی اس ویڈیو میں اپلوڈ کر دے نہیں ہے کیونکہ کافی دن دو ویڈیو میں نہیں اپلوڈ کی تھی نا تخیر جی پورے دن نہیں روٹین در میں شیئر نہ کر رہی بس افتاری تھی سہری نے بس چھوٹے چھوٹے کلپ اس ویڈاگ بھی چیتے ہیں اچھا جی افتاری بھی جیسا کہ میں دسیا کے میں بھینگن منا رہی ساتھ بھینگن کوٹنگ کرنے باستی ہے مسالہ میں تیار کر رہی ہیں جس ویچ میں باہل ویچ بریٹ گرامز پائیں تھوڑے سے مسالہ جات پائیں مسالہ جات پائیں تھوڑا مرچ پائیں تھوڑی کشمیر لال میں اس نہ پاودر پائیں اسے تر نمک بھائیں اچھا جی سلاس جڑا بھینگن میں کٹ لائی سی بھینگن کی پہلی میں تو لیا اسے تھی چل کے وغیرہ بلکل بھی بھینگن میں لائی نہیں چلو جی ادھر بھی بھینگن بان رہے انتا ہے ایک ڈائی وچھ بھی بھینگن بان رہے انتا ہے اس دن افتاری وچھ بھینگن ہی بھینگن میں بنا لیا سینہ تک ہے جی کافی مزے نے بنیسی تا ہے دیکھو جی بھینگن کوٹنگ جیڈا اچھی طرح میں کار دیتی سی تا بھینگن جی ہوئے سی تیار جی افتاری وچھ بہت ہی زیادہ مزایا سینہ کی کھانیاں لال شربت بھی جی میں نے بنا لیا تھا اور جی کھجورے بھی میں نے نکال لی تھی اچھا کھجورے میں نے کامی نکال لی تھی کیونکہ دوبارہ جو ہے پھر اٹھانے پڑتی ہیں دسترخان سے کیونکہ بچے جو ہے روزہ کھلنے کے لیے ہی بس کھجور کھاتے ہیں نا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے بھینگن ہو چکے ہیں تیار بہت ہی مزے کے یہ سلائز بنتے ہیں اور یہاں پر جی بان رہی ہے روٹی اس دن جی اتنا ہی کلپ میں نے افتاری کا لے لیا تھا اور جی یہ نیکس ڈے ہے اور نیکس ڈے میں جی پراٹھے ہس بے مغل میں آپ نے لیے بنا رہی ہوں اور ساتھ جی فروٹ چارٹ اس لیے بنایا ہے کیونکہ یہ بیٹے نے سہری میں کھانا تھا انہوں نے روٹی نہیں لینی تھی اچھا کبھی وہ فروٹ اس طرح لے لیتے ہیں اور کبھی وہ روٹی لے لیتے ہیں اور کبھی پیزہ لے لیتے ہیں پھر سہری میں میں نے لسی بنا لی تھی اور ساتھ فرائن ڈے بھی بنا لیے تھے ہسپین کے لیے اور تلخا بٹے کے لیے اور میں نے دیسگی سے ہی جو ہے سہری کی تھی اور یہ جی اس وقت کا جو ہے ویڈیو کلپ ہے جب میں تلخا بٹے کو زیلوں سے چھوڑ کے آئی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ صبح صبح یہ بنا کر آکے لیتی ہوں نا رول چٹنیا اور رول کباب اور اگر مجھے اسموں سے وغیرہ بھی جو ہے بنانے ہوں تو یہ ساری چیزیں میں جی کر دیتی ہوں پہلے ہی فریز رمضان شریف سے لیکن اس طفعہ میں نے فریز اس لیے نہیں کی کیونکہ میں در تھی نہیں تو خیر جی میں نے ایک دن پہلے جو ہے یہ رول کی پٹیاں مانگوائی تھی تو اس دن تاہا بٹے کو میں زیلوں چھوڑ کے آئی تو میں نے کہا آج سب سے پہلے گا جا کے یہی کام کر لیتی ہوں کیونکہ جو ہے پھر بعد میں دل نہیں کرے گا نا تو خیر دی یہ میں نے ایک گیمہ بنا لیا تھا جو فیلنگ میں نے رول کے اندر کرنی ہے نا تو وہ بس میں بنا رہی ہوں ساتھ جی میں نے کچھ ویلی ٹیبلز ڈال دی تھی اور پھر جی میں نے کچھ رول کار لیے تھے فریز یہاں پر جی رول کے لیے جو فیلنگ میں نے بنا ہی تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی یہاں پر رول بھی میں نے بنا لیے تھے اچھا میں نے جو ہے رول کے نیچے بٹر پیپر وغیرہ نہیں لگایا تھا ایسے ہی میں نے ان کو فریز گیا تھا نا بس ٹری پر راک کے تو خیر جی اچھے سے یہ فریز ہو گئی تھی بعد میں میں نے اگٹھا ان کو کار کے تو شاپنگ بیگ میں ڈال دیا تھا رول کے پیکٹ میں جتنی جو ہے پٹیاں تھی نا وہ ساری میں نے نہیں بنائی تھی بلکہ کچھ بچ گئی تھی نا تو جو ہے میں نے کہا چلیں یہ پھر کسی دن بنا لوں گی تو ابھی جو ہے اتنی ہی حمتی جتنی میں نے بنا لی تھی نا تو خیر جی یہاں پر جو ہے یہ میں ٹری اٹھاؤں گی اور فریزر میں راک دوں گی تو یہ ہو جائیں گے فریز یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے یہ فریز ہو چکے ہیں اب میں ان کو انکار لوں گی اچھا یہ پلیٹ میں نے اوپر رکھی تھی تو فریز میں رکھی ت تھی نا پھر بعد میں ان کو بھی میں نے فریز کر لیا تھا نا تو یہ دیکھیں کچھ پٹیاں باج گئی تھی یہ واپس جو ہے پیکٹ میں نے دراکھ دیا ہے یہاں پر جی رول ہو چکے تھے فریز اور آسانی سے یہ نکل آئے تھے نا ٹریسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو حالانکہ میں نے بٹر پیپر وغیرہ کچھ بھی نہیں نہیں چل گیا ہوا تھا پھر بھی یہ آسانی سے نکل آئے تھے تو خیر جی یہاں پر جو ہے اب میں ان سب کو کار دوں گی اگر تھا سارے رولاں کی ایسا کٹھیاں کار لیا میں ہے چلو جی تو سید فاکس مون نال بوگو کٹھے سارے نا اے جی شاپنگ بیگ وچ میں پاک ہے دینا کار دیا اگر اگر میں پہلے ہی نا کی فریز کٹھیں کار دیا اور نا پھر جس طرم اکڑنے اسی نا کافی مشکل ہونے سی نا تہیر جی ای افتاری نا ٹائم ہے افتاری نا ایک کلپ میں لیا سی تو میں چلو جی اس بلاگ وچ ای ایڈ کر دیا افتاری وچ میں بنائی سی بڑی مزیدار جی دال اے میں اپنے فرینڈ نے طریقے نال دال بنائی سی نا یعنی کہ جس طرح میری فرینڈ بنائی اس طریقے نال بنائی سی اچھا میں دال وچ ٹوماٹر وغیرہ نا پانی لیکن اس نے پائی سی تک کافی مزیدار منو دال لگی سی نا اس نے یاد نہیں تھا خیر جی میں ہی اس کل طریقہ پوچھے ہا سی تا اس طریقے نال اس نے دال بنائی سی ریسپیس باستی شیئر نہ کر لگی کیونکہ اس طرح جرائے بلاگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو مشکل ہوگی نا ڈیٹنگ کرنے وچ ہوئی تا تو ساں کی تکڑے میں مشکل ہوگی تا ہے اچھا جی یہ میشے رجڑے میں باکستان تو لائک آئی ہیں بیسے تا ساغ گیا رہا کہ میش کرنے واسے استعمال کی تا جانا لیکن میں چڑو کوئی جال نہیں دال کی بھی میش کر لینے اس سے نا لیں ہر افتاری وچھ میں کسٹڈ بنا رہی ساں دودھ میں بوائل ہونے واسے راکتے تھے نال جی سیلڈ ویرہ بھی میں بنا لیا ہے نال جی دال میں بنائی ہے کچھ جکنے پکوڑے بنا لوانگے تو افتاری مزیدار ہو جائے گی ساڑی تیار یہ جی کوکوناٹ کا جو چورا ہے مجھے اس سے دیکھ کے آپ نے بچپن کی یاد بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ ہم لوگ جب بھی کسٹڈ بناتے تھے تو یہ اوپر ڈالتے تھے ضرور اور بہت ہی مزیدار لگتا تھا اور بہت ہی خوبصورت جو ہے نا یہ میمریز ہیں بچپن کی میری تو ماشاءاللہ سے ساری ہی خوبصورت میمریز ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ان میمری میں سے ایک میمری ہے اور میں جب پاکستان گئی مجھے یہ دیکھ کہ کوئی اتنا اچھا لگا کیونکہ ادھر سے جو ہے صرف وائٹ والا ہی جو ہے نا کوکوناٹ کا جو پاورڈر ہوتا ہے نا وہ ملتا ہے یہ والے جو کلر فل ہیں نا یہ نہیں ملتے اچھا دو جو ہے وہ میں نے سمپل خیرانے دیئے ہیں بول کسٹڈ والے نا کیونکہ تو وہ کھانے دے جی بچوں نے اور یہ خاص میں ڈور میں نے کھانا ہے تو میں نے اوپر جو ہے تھوڑی سی ریکوریشن کر لی ہے اچھا چورا جو ہے ناریل کا وہ میں نے جو ہے یالو والا نہیں ڈالا کیونکہ اسی طرح کا کسٹڈ تھا بس گرین والا ہی ڈالا ہے اچھا مجھے یہ پیکٹ بہت زیادہ اچھے لگے تو مجھے یہ تھا کہ جب آؤں گی تو مزید لے کے جاؤں گی لیکن میں بولی گئی بس دو ہی لیے تھے کیونکہ شاہ والے کے پاس ہے ہی دو تھے تو خیر